بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ میرا ویلوگنگ چنل دیکھ رہے ہیں دکی بھائی کو اپنی اہلیہ عروب جتوئی نے ایک زناتے دار تھپر رسید کیا اور اس کے بعد آواز آئی چٹاخ دکی بھائی نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد ہوا کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست سے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا دکی بھائی کا بدقسمتی سے میں نے اپنی زندگی میں پورا ویلوگ اس لیے دیکھا کیونکہ میں نے اس کو کور کر کے ایک ویلوگ بنانا تھا اور آپ لوگوں کے سامنے کچھ حقائق رکھنے تھے بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ آپ لوگ بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں اس بندے کی کارروائیاں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بھارت دکی بھائی کیسے مشہور ہوا دکی بھائی نے یہ سب کچھ اسٹنٹ کیسے کی ہیں دکی بھائی آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جب شام ادریز صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ ویلوگ بنایا کرتے تھے یوٹیوب پر تو ان کی اہلیہ کو ایک تو نازیبہ ناموں سے پکارتے تھے اور اس کے بعد یہ دکی بھائی کا کارنامہ دیکھیں یہ کارنامہ انورٹیڈ کوماز والا کارنامہ کہ دکی بھائی نے ویلوگنگ کی دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کیا اپنی بی بی کو دکھانا شروع کر دیا اور اس کے بعد یہاں تک دکی بھائی پہنچ گیا کہ اس نے ایک اعلان کیا کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بلین دوں گا اور اس کے علاوہ دکی بھائی نے اپنی اہلیہ کی نازیبہ ڈیپ فیک ویڈیو بھی چلائی لوگوں کے سامنے اور کہا کہ دیکھیں جو لوگ پہلے جانتے تک نہیں دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ ویڈیو لوگوں تک پہنچی نہیں تھی جو ڈکی بھائی نے دکھائی تھی یہ ڈکی بھائی کا ایک مختصر سا تعرف ہے اور اس کے علاوہ یہ بندہ مشہور کیسے ہوا یہ بندہ ماں بہن کی ننگی ترین ننگی ترین گالیاں دیکھ کر یہاں پہنچا ہے اور اس کے بعد جو تنقید یہ دوسروں پر کرتا تھا کہ بھئی یہ اپنی بینیاں دکھاتے ہیں یہ پھر کماتے ہیں اور یہ ڈکی بھائی آج کی دنیا میں اگر میں بات کروں تو اپنی اہلیہ عروب جتوئی صاحبہ کے سامنے عروب جتوئی صاحبہ کے سامنے ویڈیو چلا کر ویوز کماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے میں آپ کو ون ملین دوں گا ون ملین آپ دیں گے تین چار ملین آپ کمائیں گے اور اپنی اہلیہ کی نازبہ ویڈیو چلانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے تاکہ ان کے ویوز بڑھیں اس کے علاوہ ڈکی بھائی کی اور کوئی گیم نہیں ہو سکتی بدقسمتی سے جو میں نے اس کا ویلوگ دیکھا اب اس پر ذرا آ جاتے ہیں کہ اس نے تھپڑ کیوں کھایا ہے ڈکی بھائی نے ایک پلین سوچا اور ایک ایسا پلین کہ یار ابھی اور اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان کی اہلیہ عروب جتوئی صاحبہ نے ان کو یہ کہا کہ ڈکی تمہارے پاس کیا کونٹینٹ ختم ہو گیا ہے تم یہ کرو گے اور اس کے بعد انہوں نے ظاہرے جو تھپڑ رسید کیا وہ بھی گونج اس کی آج میں نے سب میڈیا آوٹلیٹ پر دیکھی کہ جس انداز سے ڈکی بھائی کو تھپڑ پر آئے اور آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا بندہ جو اپنی اہلیہ کی نمائش کر کے اپنی اہلیہ کو دکھا کے پیسے کماتا ہے اس بندے کے لیے اور کیا چیز چاہیے ہوگی کہ بھائی دیکھیں اور اب کیا کہا جا سکتا ہے آپ اسے بہتر کونٹینٹ پروڈیوز کر سکتے تھے آپ دیکھیں پاکستان میں سب سے زیادہ جو اچھا کونٹینٹ پروڈیوز کرنے والوں میں آپ ایک عرفان جنہیں جو مورو ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ویلوگرز ہیں جو کہ اچھا کونٹینٹ کوالیٹی کونٹینٹ پروڈیوز کرتے ہیں یہاں سیسٹرولوجی کے نام پر کیا ہو رہا ہے اپنی فیملی ویلوگنگ ماں سب در کیا کر رہے ہیں زلکر نینٹ صاحب کیا کر رہے ہیں کونٹینٹ صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ سب کے سامنے اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ فیملی ویلوگنگ نہیں کرتے یہ تو ہم اپنا گھر چلا رہے ہیں اگر گھر چلانا ایسے ہی ہو گیا ہے تو پھر آپ چلائیں اور اپنی بیویاں دکھائیں مال کمائیں بارات ڈکی بھائی پر آتے ہیں ڈکی بھائی نے ایک پلین سوچا کہ اپنی اہلیہ عروب جتوی صاحبہ کے ساتھ مل کے کہ یار آج ایک بہانہ کرتے ہیں آج ایک یعنی لڑائی کا فیک سین کرتے ہیں اور یہ لڑائی کے فیک سین میں حقیقی لڑائی ہو گئی ہے کیا یہ بھی آپ کو جواب کے طور پر ابھی کچھ دیر میں پتا چل جائے گا ڈکی بھائی نے ایک پلین سوچا کہ بھائی کرتے ہیں لڑائی اور وہاں جو ڈکی بھائی کی ماں ہیں وہ موجود نہیں تھی سو ڈکی بھائی نے کہا کہ اب میں نے اپنی امی کے سامنے یہ سوچا تھا کہ میں کروں لیکن اب امی تو ہے نہیں اب کہاں کریں سو اس کے بعد ڈکی بھائی نے کہا کہ تمہاری امی کے پاس چلتے ہیں یعنی کہ ڈکی بھائی کی اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس لڑائی میں کیا وہ بھی ملوث ہیں ڈکی بھائی کی ساتھ اور عروب جتوی صاحب عروب جتوی صاحبہ کی والدہ سو عروب جتوئی صاحبہ نے کہا کہ چلتے ہیں جے گئے وہاں پر اور انہوں نے اتنی بھونڈی وہاں پر ایکٹنگ کی انہوں نے اتنی بھونڈی وہاں پر جو بھی کیا خاص طور پر عروب جتوئی نے اور اس کے بعد ایک ایسا لمحہ آیا جب ڈکی بھائی کو جالی تھپڑ مارا گیا جالی تھپڑ مارا گیا اور اس کے بعد آواز آئی چٹاخ اور آپ اندازہ کریں ڈکی بھائی کو جب یہ تھپڑ پڑ رہا تھا میں نے کوئی حرکت نہیں دیکھی ڈکی بھائی کی ساز کی یعنی یا تو ان کے علم میں ایسی بے شمار تھپڑے ہیں جو کہ ڈکی بھائی کو پڑ چکی ہیں یا ان کے لیے نارمل سی بات ہوگی کہ ڈکی بھائی کو تھپڑ پڑ رہا ہے یعنی ان کی ہلکی سی ایک معمولی سی ایک جنبش ہوتی نے انسان کی کسی کو تھپڑ پڑتے ہوئے دے اوہ بھائی کیوں ماری ہے نہیں یعنی اس پورے گندے میں اس پورے کھیل میں وہ بھی شامل ہیں اب دیکھیں سانس تک ایک تو یہ ہو گیا نا کہ بھائی آپ کی جو اگلی نسل ہے وہ تو آگے چلی گئی لیکن یہ آپ کی جو پچھلی نسل ہے وہ بھی بیوز کی خاطر اتنا گر گئی ہے اب بیوز اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو عروب جتوئی صاحبہ نے یہ کہا کہ تمہارے پاس کونٹینٹ ہی نہیں ہے میں کیا کروں اب تم یہ بھی لوگ کرو گے اور اس کے بعد ان کی جو والدہ ہیں عروب جتوئی صاحبہ کی انہوں نے جالی انداز میں یہ کہا کہ میرے سامنے اب یہ نہیں کرنا میرے سامنے اب یہ نہیں کرنا اوہ بھائی آپ کے سامنے تھپڑ پڑ چکا ہے ڈکی کو یا تو آپ کے لیے یہ بالکل نارمل سی بات ہے ڈکی بھائی کو آپ کے سامنے تھپڑے پڑتی ہوں گی تو اسی وجہ سے آپ نے کوئی رییکٹ ہی نہیں کیا یعنی ایک لمحے کے لیے ایک لہزے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے ڈکی بھائی نے تو کم از کم یہاں ہاتھ رکھ لیا آپ نے ہاتھ تک نہیں رکھا ایسا تھپڑ اس بیچارے کو پڑھوایا ہے یہ آپ اندازہ کریں اور اس ڈکی کا کھیل کیا ہے ڈکی کا کارنامہ کیا ہے اس کی کوالیٹی دیکھیں یعنی ویڈیو کوالیٹی تو بہت اچھی ہوتی ہے کوالیٹی میں یعنی کونٹینٹ کی کوالیٹی کی بات کر رہا ہوں صفر ہے اس کے علاوہ یہ جو کام کرتا ہے گالیاں دیتا ہے گالیاں دیتا ہے اور یعنی میں نے ایک مرتبہ ان کی ماں بہن کی گالیاں ماں بہن کی گالیاں میں نے آج ڈکی کے کچھ آلڈیسٹ بیلوگ دیکھنی کی کوشش کی میں نے کہا یہ کام کیسے کرتا ہے ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے یوٹیوب پر بیٹھ کر اور اس کے بعد ویوز کماتا ہے ایسے ویوز کمانے اپنی بیوی دکھائیں ویوز کمائیں اور یہ سب کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو سیسٹرولوجی میں ہو رہا ہے اور بہت بڑے دعوے کی جاتے ہیں بھئی یہ نہیں سیسٹرولوجی نے ایک اسٹنٹ کیا کہ ہم ویلوگنگ ختم کر رہے ہیں مائے فیر ویل یہ پتہ نہیں کیا کچھ تو اقلاق کمل ابھی آپ کیا کر رہی ہیں یہ بھی آپ نے کہا تھا اور بھڑکے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا یوٹیوب کی دنیا میں یہ آپ کو ایک ٹریک آگئی ہے بلکہ یہ ٹریک نہیں ہے آپ ٹی وی والوں پر تنقید کرتے ہیں کہ بھئی یہ اپنی فیملیاں دکھا رہے ہیں ہم بھی دکھا رہے ہیں تو کیا ہو گیا آپ اپنی فیملیز دکھا کر مضمل اسلم صاحب بڑے باغی جنرلسٹ ہیں مضمل اسلم کہہ رہا ہوں سید مضمل حسین شاہ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آج کل یہ آسان ہو گیا ہے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اتنی مشقت کرتے ہیں بلوگ بناتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں اس میں کوئی ایڈوکیشنل چیز دیتے ہیں کوئی ایسی نولیج کی چیز دیتے ہیں اس کے بعد بھی ہمارے جو بیوز آتے ہیں کوئی گسے پیٹے سے کر کر آکے دس آزار پندر آزار بیس چالیس پچاس بس یہ اور اس کے بعد یہ لوگ بلکل آسانی کے ساتھ بیوی دکھاتے ہیں اس کے ساتھ کوئی چھچوری عرکت کرتے ہیں واہیات عرکت کرتے ہیں شرمناک عرکت کرتے ہیں گھٹیا عرکت کرتے ہیں بے غیرتی کے ساتھ ویلوگنگ کرتے ہیں اس کے بعد ان کے ملینز میں بیوز ہیں اور یہ ڈکی بھائی ایسے ہی کرتے رہیں گے کیونکہ پیسے کی لکھ لگ چکی ہے پیسے کا نشاہ ان کو لگ چکا ہے اور یہ ایسے ہی کرتا رہے گا اور میں اور آپ کم از کم ایک آپ مجھے میں آپ سے ایک سجیشن جاتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ میں ڈکی بھائی کو ایکسپوز کرنا شروع کر دوں ان کے ایک ایک ویلوگ پر سو آپ مجھے اپنی رائے دیجئے گا سو ہم ایکسپوز ڈکی بھائی کی کیمپین چلائیں گے باقاعدہ ایک ویڈیو کر کے جس انداز سے سید اقرال الہسن صاحب نے پیر حق خطیب کو کیا ہے میں ڈکی بھائی کو کروں گا کومنٹ آپ کے مجھے چاہیں اگر آپ کومنٹ کریں گے تو ہم یہ مہم بھی چلا سکتے ہیں ڈکی بھائی کو ایکسپوز کریں گے اور مزید ہمارا معاشرہ اس طرح کا کونٹینٹ برداشت نہیں کر سکتا اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہو دی اپنا بہت سارا خیال کی اجازت دی جالا حافظ